بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو ہم نے دو کے ساف کر کے یہ ہمارے پاس آ چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا ہمیں تیل کی ضرورت ہے یہ ہم نے ڈال دینا ہے اس پریشر ککر کے اندر اس کے بعد جی اس کے اندر جا رہا ہے پیاز اس طریقے سے چار ٹکڑے کا ایک پیاز لے چکا ہوں میں اور یہ دو ٹماتر اسی طرح ثابت اس کے بعد جائے گا دارچینی ادرک جا رہا ہے ایک ہنچ کا ٹکڑا اور ایک لسن ثابت اس کے اندر جائے گا جی تھوڑا سا ہلدی ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم اس کے اندر جائے گا سالٹ اور اسی کے اندر ڈال دیتے ہیں ہم ہماری جو چکن ہے دولیوی اس کے لائے رہا ہوں یہ ڈال دیئے اس کو ذرہ سا بھون لیں گے ہم ہلکی آنچ کا ہمیں اس کو بھوننا ہے تھوڑا سا اس کے اندر میں ڈال دیتا ہوں کھوٹا ہوا دنیا تقریبا یہ ہاف ٹی سپون یہ شامل کرنے کے بعد میں اس کو ذرہ سا کر دیتا ہوں اور مکس تاکہ یہ مثالوں کا کچھا پن دور ہو جائے یہ بہت ہی سپیشل قسم کی یخنی ہے اور اب اس کے اندر میں ڈال دیتا ہوں پانی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ پانی ڈال چکا ہے یہ ہمارے پاس ایک مرغی پوری ہے سوہ کلو کی مرغی ہے اس کے اندر تقریبا میں نے ڈیر لیٹر پانی ڈال دیا ہے یہ ڈالنے کے بعد کیا کریں گے کہ اس کو ہم نے اس ککر کو ہم نے بند کرنا ہے اگر آپ دیکشی کے اندر بنا رہے ہیں تو کم از کم یہ دو سے ڈائی گھنٹے لے گا پریشر ککر کی اندر میں نے اس کو ایک گھنٹے تک ہلکی آنچ پہ سیٹی بجنے کے بعد اس کو رکھ دینا ہے اور یہ بہت اچھا گلے گا اور جو سارے اس کے اندر جوسس ہوں گے بلکل یہ سٹیم پہ بنے گا وہ ضائع نہیں ہوں گے اور بہت ہی مزے کا ہوگا تو اس کو کر دیتے ہیں بند ککر کو میں نے بند کر دیا ہے اب سیٹی جیسے ہی بجے گی تو ہم نے تائب تائم ہو چکا ہے کو کھول دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھول دیتے ہیں بہت عالی زبردست مرشاللہ یہ دیکھئے چکن بہت بہترین گل چکا ہے زبردست یہ اخنی ہماری اب اس کو چھانتے ہیں جی اخنی ہم نکال چکے ہیں چان کے ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت گرم ہے بہت زبردست بہت بہترین اخنی زبردست کلر کلیر اخنی تیار ہے بہت زبردست بہترین اخنی بہترین اخنی ملنگ اخنی بہترین اخنی